علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبیہم اجمعین اما بعد اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسوله اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک خاص انداز اپنایا ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آو وہ تو پہلے ہی مومن ہے ایمان والو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان کو کہا آمنو تم ایمان لے آو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے بساوقات انسان ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا اے ایمان والو تم ایمان لے آو مطلب ہے کہ تمہارے پہلے ایمان میں بساوقات غلطی ہوتی ہیں یا کمی اور کتہ ہی ہوتی ہیں اے ایمان والو تم صحیح ایمان لے آو یہ ترجمہ ہے یا ایوہ اللذین آمنو آمنو اے ایمان والو یعنی اے ایمان کا دعوے کرنے والو آمنو تم صحیح ایمان لے آو اب صحیح ایمان کیا ہے اس کا تذکرہ حدیث جبریل میں واقع ہے حدیث جبریل کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نوہ ہجری کے بعد سن نوہ ہجری کے بعد اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح آپ شوک اور محبت سے بیٹھے ہیں صحابہ اس سے کہیں زیادہ اور شوک اور محبت کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہو اور صحابہ کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ بیٹھتے اور اتنی توجہ سے سنتے کہ اَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِ مُتْتَيْر گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا بھی اگر ہلے تو پرندہ اُڑ جائے گا پوری توجہ سے اور پورے انہیماغ سے جم کر بیٹھتے تھے آپ صحابہ کو درست دے رہے ہیں اور صحابہ لے رہے ہیں اسی درمیان میں ایک شخص آیا شدید بیاد السیاب شدید سواد الشعر سواد اللحیہ ایک شخص ایسا آیا جس کا لباس اس قدر سفید کہ انسان اس کو دیکھتے ہی رہ جائے اور داڑی اس قدر سیاہ اور سر کے بال اس قدر سیاہ کہ انسان دیکھتے ہی رہ جائے میں آگے آ جاؤ آپ نے فرمایا اُدھنو ہو جا قریب وہ اتنے قریب ہو کر بیٹھے وہ شخص کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ کے اب صحابہ عدب و احترام اور آپ کے وقار اور آپ کا ان کے اوپر روب کا یہ انداز تھا کہ صحابہ اپنی نگاہیں بھی پوری اٹھا کر آپ کو دیکھانے کرتے تھے اور آپ کے عدب کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے کترات زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے لیکن یہ شخص اتنا قریب ہو کر بیٹھا کہ جس طرح تشہود میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ دی یہ تیسری عجیب بات تھی اس سے آگے اس نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھنے کے بجائے نبی علیہ السلام کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دی ایسے صحابہ آپ دیکھے جا رہے اور حیران ہوئے جا رہے یہ کون ہے اور اتنی جررت کہاں سے آگے آگے آ کر پوچھتا ہے مل ایمان میں پوچھنے آیا ہوں ایمان کیا ہے آپ نے ایمان میں چھے چیزیں بتائیں ایمان چھے چیزوں کا نام ہے ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والبعث بعد الموت والقدر خیره وشر وحلوه ومر چھے چیزیں بتائیں جب آپ نے بتائیں تو کہنے لگا صدق تھا آپ نے سچ کہا ہے ہم ایران ہوئے اگر تمہیں پتا تھا تو پوچھا کیوں اور جب پتا چل گیا ہے اب تمہیں تو پھر آگے سے تصدیق بھی کر رہے ہیں ہم حیرانگی سے دیکھتے رہے ہیں پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام اسلام کیا ہے پہلا ایمان دوسرا اسلام ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے اسلام اب بیرونی کیفیت کا نام ہے مل اسلام اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام پانچ چیزیں ہیں شہادت واللا الہ اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ وائکام السلا وائیتا الزکا والحج وصوم رمضان پانچ چیزوں کا نام اسلام ہے کہنے لگا صدقت اپنے سچ کہا ہم پھر حیران ہوئے اب ہی ہم حیران تھے تو تیسرا سوال آ گیا تیسرا سوال ہوا مل احسان احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ رشایت فرماتے ہیں وَاحسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ احسان کرو آسمان والا رب احسان احسان کیا ہوتا ہے فرمائے الْإحسان اَن تَعْبُدَ اللَّهَ قَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ جو میں نے تمہیں پہلے چیزیں بتائی ہیں نا عبادت کی ان کو ایسے بجا لاؤ نماز روزہ زکاة حج صدقہ خیرات اس کیفیت میں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو دنیا کو نہ دیکھو زکاة دیتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے صدقہ و خیرات اور زندگی کے سارے معاملات اس طریقے سے ادا کرو گویا کہ تمہارا رب گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ کم مز کم ضرور ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے ابو دیکھے اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے نہ دیکھے کیفیت اور ہوتی ہے تم اپنے استاد کو دیکھ رہے ہو کیفیت اور ہوتی ہے نہ دیکھ رہے ہو کیفیت اور ہوتی ہے عبادت ایسے احسن انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے اگر وہ نہیں تو کم مز کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے پھر کہا صدقتہ آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ احران ہوئے ہیں پھر اگلا سوال چوتھا سوال متساعہ قیامت کب آئے گی آپ نے اس کے جواب میں کہا مَلْمَسْئُولُ أَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِدُ قیامت کے بارے میں جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے یعنی قیامت کے مسئلے میں میں اور تم برابر ہو قیامت کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں کسی اور کے پاس نہیں اور پھر کچھ باتیں آپ نے بتائی ہوئی ہیں جمعہ والے دن آئے گی لیکن کون سے جمعہ آئے گی یہ علم نہیں کون سا مہینہ ہوگا کون سے صدی ہوگی یہ نہیں بتایا پھر آپ نے فرمایا اچھا میں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا لیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں آپ نے دو باتیں بتائیں پہلی نشانی یہ ہے کہ پاؤں سے ننگے بکریوں کے چرواہے ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑے بڑے محلات پر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے جب یہ وقت آ جائے کہ جس وقت میں ایک وقت تھا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے لیکن اچانک حالات ایسے بلٹے کہ مال و دولت کی فراوانی ہوئی اور وہ لمبی چوڑی بلڈگیں بنا کر دنیا کے سامنے فخر کرنے لگے سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی اور دوسری نشانی یہ ہے جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے آپ نے یہ نشانی بتائی پھر اس نے کہا صدق تا سچ کہا ہے یہ سوال و جواب ہوئے وہ شخص اٹھا اور سب کو کراس کل کے چلا گیا کچھ دیر کے بعد صحابہ بھی حیرانگی میں تھے تو آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ذرا اس کو بلا کر لاؤ عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر گئے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا شخص نظر نہیں آیا آپ نے پوچھا کدھر کہنے لگے نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا پتہ ہے جانتے ہو وہ کون تھا کوئی بھی نہیں پہچان فرمایا ذاکا جبرائیل علیہ السلام اتاکم لیعلمکم دینکم یہ انسان نہیں تھا یہ انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں اور یقین جانئے پورے دین کا خلاصہ اس ایک روایت میں موجود ہے پورا دین اس کو کہا گیا یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے ویسے یہ پوری روایت بڑی لمبی تفصیل کی متقاضی ہے لیکن ایک بات جو میں اختصار سے بتا رہا ہوں ابھی کچھ تفصیل بتاؤں گا آپ نے یہ جو جملہ بولا آخر میں زاکہ جبرائیل علیہ السلام یہ جبریل علیہ السلام ہے اتاکم یہ تمہارے پاس آئے تھے اتاکم تمہارے پاس آئے تھے لیعلمکم تمہیں سکھانے آئے تھے دینکم تمہارا دین آسمان سے جبریل علیہ السلام صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے لیکن صحابہ سے مخاطب ہوئے ہی نہیں کسی سے بات کی انہوں نے نہیں کی کیا مطلب یہاں ایک بہت بڑی نصیت ہے آسمان سے جبریل بھی اترے دین سکھانے اور سمجھانے کے لیے اس وقت تک وہ دین دین نہیں ہے جس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے یقین جانی ہے اگر وہ آسمان سے آ جاتے آ کر کھڑے ہو جاتے اور آ کر یہ کہہ دیتے کہ میں آسمان سے جبریل اترا ہوں اور تمہیں یہ دین سکھا رہا ہوں ایمان یہ ہے اسلام یہ ہے احسان یہ ہے قیامت اب آئے گی ساری باتیں بھی بتلا دیتے قابعہ کے رکھ کی قسم اس وقت تک ایک صحابی بھی نہ مانتا جب تک وہ اس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانہ لے دیں اصل دین ہی وہ ہے جو آسمان سے اترے لیکن بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین وہ ہے علماء فقہاء عیمہ محدثین مفسرین سب کا احترام ہے لیکن جب تک ان کے مسئلے کی تصدیق اور ان کے مسئلے کی دلیل اور ان کے فتوے پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ فتوہ قابل قبول نہیں ہوگا آسمان آسمان سے جبریل اترے تھے لوگوں کے لیے دین سکھانے کے لیے لوگوں کو لیکن مخاطب نہیں کیا بتایا یہ ہے دین وہی ہے جس کے اوپر مہر اور جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہمیں اپنے ہر معاملے میں پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو دیکھنا ہوگا اب یہ ایمان اسلام احسان قیامت یہ چارے سے ہیں بڑے ہی اختصار سے ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں ایمان کا لغوی معنی امن دینا استلاحی معنی تین کام ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے کرنا ہے کن کے بارے میں وہ چھے ہیں زبان سے اقرار دل میں تصدیق اور اس کے مطابق عمل یہ ایمان ہے اگر زبان سے اقرار نہیں تو کفر ہے زبان سے اقرار تو ہے دل میں یقین اور تصدیق نہیں منافقت ہے اور اگر زبان سے اقرار بھی ہے دل میں یقین بھی ہے عمل نہیں ہے تو یہ فسق اور فجور ہے یہ گناہ ہے اب ایمان چھے چیزوں پر رکھنا ہے اللہ پر ایمان ان تؤمن باللہ وملائکت ہی اس کے فرستوں پر ایمان وکتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان والقدر خیر ہی وشر وحلو ہی ومر تقدیر پر ایمان اچھی ہو بری لگے میٹھی لگے یا کڑوی لگے اس پر ایمان یہ چھے چیزوں کا نام ایمان ہے اللہ تعالی پر ایمان لکھنا ہے کیا مطلب اللہ پر ایمان کا کیا مطلب یہ عقیدے کی بحث ہے اور یہ بہت گہرائی سے سمجھنے والی بات ہے یہ عام روایتی درست نہیں ہے یہ بڑی عقیدے کی گہرائی ہے ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان اللہ تعالی پر ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود مانا جائے کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے یہ اس کا وجود آج بہت سارے لوگ جب وہ دنیاوی تعلیم میں خوب آگے گزرتے ہیں تو ان کی ذہنی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے بارے میں ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن یہاں تک پہنچ چکا ہے یہ دو لاوے تھے آپس میں ٹکرائے پھٹے اور ایک اوپر چلا گیا ایک نیچے آگیا زمین آسمان بن گی وَمَا يُحْلِكُنَا اَلَّا تَحْرِ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے یہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان رکھنا ہے اللہ تعالی ہے یہ بھی ایک لمبی تفصیل کہ اللہ تعالی کی ذات موجود ہے یہ ایمان رکھنا ہے دوسری بات کہ اللہ تعالی کی ذات اگر ہے تو کہاں ہے کیسی ہے کہاں ہے کیسی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے کہاں ہے اس حوالے سے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات آتی ہیں اور یہ سمجھ لیں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اللہ تعالی ہر جگہ پر موجود ہے اور بعض لوگوں کا نظریہ ہے ہر شئے میں اللہ ہے یہ دونوں میں غلطی ہے ان دونوں میں غلطی ہے اللہ تعالی ہر شئے میں ہیں یہ بھی غلط ہے اللہ تعالی ہر جگہ پر ہیں یہ بھی غلط ہے تیسرا غلط یہ ہے اللہ ہے لیکن اس کی سیمت نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی سیمت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کیوں غلط ہے پہلا جو کہتا ہے ہر شہ میں اللہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَد وہ اللہ اکیلا ہے اگر ہر شہ میں ہو گیا تو کتنے ہو گئے اور ہر شہ میں ہو گیا تو وہ خود ہی زندہ ہوتا ہے خود ہی مرتا ہے خود ہی تکلیف دیتا ہے خود کو ہی تکلیف ہوتی ہے ایک مارنے والا ایک مرنے والا ایک ظلم کرنے والا ایک مظلوم ہے یہ سارا نظام کیا نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کر رہے نہیں ہر شہ میں اللہ ہے یہ غلط ہے اور یہ شرکی عقید ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اس میں بھی غلطی ہے ہاں آیات آتی ہیں ان کو سمجھ لیجی ان اللہ قد احاتا بکل شیئن علما اللہ نے ہر شیئ کو گیر رکھا ہے کیسے علما علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر شیئ کو گیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَ ہر شیئ سے وہ وسیعہ کسی اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اِنَّ رَبَّكَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ اللہ نے ہر شیئ کو گیر رکھا کیسے اپنے علم کے اعتبار سے تم تین ہوتے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَ سَلَاسَا اِلَّا ہُوَ رَابِعْهُمْ تین آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں تو چوتھا ربوت ہے وَلَا خَمْسَا اِلَّا ہُوَ سَادِسُهُمْ اگر پانچ کرو تو وہ تمہارا چھٹا ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِن ذَالِكُ وَلَا أَكْثَرُ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ وہ اللہ بندوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شاہ رقص سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ تعالی ہمارے پاس ہے اللہ تعالی ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالی تین کے پاس چھوٹا ہے چار کے پاس پانچوں ہیں پانچ کے پاس چھٹا ہے چھے کے پاس ساتوں ہیں اس سے کم یا زیادہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے ایک طرح کی آیات یہ ہیں اور ایک وہ ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّام سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر اپنے عرش پر چلا گیا عرش پر مستوی ہوا الرحمن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى رحمن کہاں ہے عرش پر مستوی ہے اب یہ دو طرح کی آیات آگئی ایک ہے اللہ عرش پر ہے اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اَعَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْعَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگئے جو کہاں ہے فِي السَّمَاء آسمانوں میں میرا اللہ اوپر ہے اب یہ دو طرح کی تفصیلی آیات بے شمار آیات اب ان کا مفہوم سمجھ لیں مفہوم واضح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قصے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر فیرعون کو سمجھائیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ رَبِّ إِنِّيَا خَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّا أَوْ أَنْ يَتْغَا یا رب تیرے حکم پر چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی بندہ قتل ہوا تھا میں وہاں سے نکل گیا تھا اب دوبارہ فیرون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے ظلم کرے گا اللہ نے فرمایا ساتھ حارون کو بھی لے جاؤ پھر بھی ذرا خوف اور غم کی کیفیت اترنے لگی قرآن مجید سورت تاہا قَالَ لَا تَخَافَ میرے اللہ فرماتے ہیں خوف مت کھاؤ اِنَّنِي مَعَاكُمَا میں تمہارے ساتھ ہوں کیسے اَسْمَعُ وَآرَا میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس سننے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس علم کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس میں دیکھنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں جاننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں زمین کی تہہو تہہ کے اندر بھی چلنے والی سیار رنگ کی چونٹی سیار رات میں چلے میرا رب آسمانوں کے اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے وہ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے لیکن ذات آسمانوں پر ہے جب کبھی میرے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر سے بلایا گیا حتیم میں لایا گیا لٹایا گیا سینے کو چاک کیا گیا زمزم سے دھویا گیا بوراک پہ بٹھایا گیا آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا وہاں دو رکعت نماز پڑھا کے کہاں لے جایا گیا آسمانوں پر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں اور ساتویں کے بعد اندہ صدرت المنتحہ اندہا جنت المعوہ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام اوپر گئے ستر ہزار نور کے پردے کے پیچھے سے کس سے کلام ہوا اللہ سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے آسمانوں پر ہے اس لئے تو اوپر گئے تھے اور پھر آپ کو پچاس نمازوں کا تحفہ ملا آپ لے کر نیچے آئے چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہا کیا ملا کہا پچاس کہا واپس جاؤ کام کروا پچاس سے پنتالی ہوئی پنتالی سے چالیس ہوئی چالی سے پنتیس ہوئی پھر تیس ہوئی پھر پچیس ہوئی پھر بیس ہوئی پندرہ ہوئی دس ہوئی پانچ ہوئی پھر کہا جاؤ کدھر جانا تھا اوپر چکر کہا لگ رہے تھے اوپر اللہ کہاں تھے اگر ہر جگہ پر ہوں تو ادھر ہی کہہ لیتے اس آسمان پہ بھی اللہ ہے نیچے والے پہ بھی اللہ ہے اس سے نیچے بھی اللہ ہے اس سے نیچے بھی اللہ جہاں تھا جا کے اپنے اللہ سے بات کر کے گفتگو کر لینا نہیں میرے نبی علیہ السلام نو چکر لگائے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آسمان چوٹے سے پانچویں پانچویں سے چھٹے چھٹے سے ساتویں ساتویں سے آگے صدرت المنتہا اور اس سے آگے میرے اللہ سے ملاقات ہوئی مطلب یہ ہے اللہ کی ذات اوپر ہے آسمانوں سے اوپر ہے اپنے عرش پر ہے لیکن دیکھنے سننے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے یہ اصل عقیدہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والی سمت کو مختص کر لیا تو وہ اللہ محدود ہو گیا ذہن یہ ہے اللہ کیا ہو گیا محدود ہو گیا اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے تم سمت کیوں کرتے ہو اس کو اس کی جناب میں دو تین گزارشات ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیدر ہے لا محدود ہے تو لا محدود بھی تو چھے سمتیں ہیں سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اس کے علاوہ کہیں ہوگا اگر ایک محدود ہے تو چھے بھی تو محدود ہی ہے اس اللہ کے سامنے تو پھر چھے بھی کیا ہیں محدود ہی ہیں محدود تو تم نے بھی پھر کر دیا کسی جگہ تو سمجھو گے اوپر دائیں بائیں سامنے پیچھے نیچے ہر جگہ پہ سمجھو گے اور اس سمجھنے میں اللہ کی توہین بھی ہے اللہ تمہارے پاؤں نیچے غیر محدود کر کے دیکھو بادشاہ وہ رب وہ کائنات کا خالق اور مالک اور تم سے نیچے نہیں میرے اللہ کی ذات آسمانوں پر ہے صحیح مسلم کی روایت معاویہ بن حکم السلامی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے چہرے کا رنگ اترا ہوا پریشانی کا عالم چھایا ہوا کب کپاتے جسم سے آپ کے پاس آ پہنچے اے پیغمبر علیہ السلام غلطی ہو گئی فرمائے کیا ہوا بہت بڑی غلطی میں اب بتا تو اسے ہی کیا ہو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ میری ایک لونڈی تھی اس وقت یہ نوجوان مرد اور عورتیں بچے اور مرد عورتیں منڈیوں میں بکرے اور چھترے کی طرح بیچے جاتے تھے آج تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اپنے گھروں میں سب آزاد ہو کوئی کسی کا غلام نہیں یہ اللہ کا احسان ہے اس وقت انسان کو انسان بیچ دیا کرتا تھا کہتے ہیں میں نے اپنی خدمت کے لیے ایک لونڈی منڈی سے خرید لی اور میں نے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس کو رکھ لیا بکریوں چراتی پہاڑوں میں جاتی سارا دن ان کے پیچھے دھوڑتی بھاگتی ان کو کھلاتی پلاتی شام کو لے کر واپس آ جاتی کل رات وہ جب واپس لے کر آئی تو ایک بکری کم تھی صحیح مسلم کی روایت ایک بکری کم تھی میں نے پوچھا اس کا کیا ہوا کہنے لگی بیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا مجھے غصہ آ گیا اچانک انسان ہونے کے ناتے میں نے زور سے تھپڑ اور تمانچہ دے مارا میں نے کہا تمہیں رکھائی بکریوں کی رکھوالی کے لئے اور تم کیوں ادھر ادھر ہوئی اور بکری کو بیڑیا لے گیا پھر میں پریشان ہوا کہ ایک عورت ذات ہے ہو سکتا ہے کہ بیڑیا آیا ہو اور یہ ڈر گئی ہو عورت ہے نا بیڑی سے انسان ڈر جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ دو تین بکریاں ہو ایک ادھر باگی ہو ایک ادھر ہو یہ اس کے پیچھے دوڑی ہو دوسری کو لے گیا ہو کئی احتمال موجود ہیں میں نے اس عورت پہ ظلم کیا اب مجھے اس ظلم کے اوپر پریشانی ہو رہی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لیا اس کو میرے پاس لے کر اس کو لایا گیا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا آپ نے دو سوال کیے پہلا سوال حدیث ہے آپ نے پوچھا این اللہ بتا اللہ کہاں ہے اس نے یہ نہیں کہا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی ہر ایک چیز میں لنائے فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ اس کی انگلی کا فوراً اشارہ ہوا کہ میرے اللہ تو اسمانوں پر ہے آپ نے فرمایا مَنْ آنَا مَنْ قَالَتْ اَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان والے کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اس اللہ کے بیجے ہوئے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اَعْتِ کہا فَإِنَّهَا مُعْمِنَا اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے اس کے ایمان کی گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ایمان ہے اس کا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ اوپر ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے ہر جگہ پہ ادھر بھی ادھر بھی اس میں اس میں یہاں وہاں وہ اپنے ایمان کی خبر لے ایمان کیا ہے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے عرش پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے میرا اللہ اوپر ہے یہی وجہ ہے دکھی جب ساری دنیا سے ہار بیٹھتا ہے اپنے بھی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں اوپر کی طرف اور کبھی کبھی چہرہ بھی ایسے اٹھ جاتا ہے خدا آیا اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں یہ فطرت ہے ہمارے ہر سنوار اور جمعیرات کو نامہ اعمال کدھر پیش کی جاتے اوپر لے جاتے قرآن نازل ہوا نازل کا معنی نیچے آنا نبی علیہ السلام کو معراج ہوا میراج کا معنی سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا میرے نبی علیہ السلام کو معراج ہوا اوپر گئے میرا اللہ اوپر تھا قرآن نازل ہوا اوپر سے نیچے آیا فرشتے اترتے ہیں آسمان سے نیچے آتے ہیں فرشتے کس کے پاس آتے ہیں آسمان والے کے پاس سے آتے ہیں ہمارے نام اعمال لے کس کے پاس جاتے ہیں آسمان والے کے پاس جاتے ہیں میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے اور اپنے علم اپنے سمع اپنے بسارت اور اپنے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کہ میرا اللہ کہاں ہے آسمان پر اور بھی دلائی دوسرا حصہ کہ میرے اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کہاں ہے اور اللہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی معاشرے میں گمراہی یہ پیڑاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں دو باتیں سمجھئے اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہے ذاتی ایک ہے فیلی ایک ہے ذاتی اور ایک ہے فیلی ذاتی اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے بعض لوگ اس کے بھی انکاری ہیں یہ گہرائی کی باتیں اور عقیدے کی باتیں اس میں اگر ٹھوکر لگ گئی تو بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو لیے یہ سمجھنے والے اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق حدیث میں اکثر آتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے یہ حدیث میں آتا ہے کیا ترجمہ اس کا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان یہ گمرائی ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ذاتی صفات کا انکار کفر ہے اور تعویل گمرائی ہے دنیا میں دو گروہ گزرے ہیں ان میں سے ایک آج بھی چل رہا ہے ایک آج بھی چل رہا ہے نام لوں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے پہلا گروہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہے کہتے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بازو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قدم نہیں ہے یعنی سیدھے انکار کفر ہے ان کو معتلہ کہتے اور ایک تحویل کرتے ہاتھ کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت چہرے کا ذکر ہے مطلب یہ ہے رضا ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے یہ ترجمہ کیا جاتے ہیں غلط ہے گمراہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئیں ان میں ایک بات یاد رکھ لیں قائدہ ہے جو صفت جیسی آئے اس کو اسی طرح ماننا ہے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے چہرہ ہے تو چہرہ ہے پاؤں ہے تو پاؤں ہے پندلی ہے تو پندلی ہے آنکھیں ہیں جو جو ہے وہ اسی طرح ماننا ہے لیکن ساتھ یہ کہنا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ جیسے گمرائی اگر یہ کہا جائے اللہ کے پاؤں میرے پاؤں جیسے تو نعوذ بللہ کیا ہے گمرائی چہرے کا ثبوت قرآن مجید میں جو کچھ اس سنیا میں ہے سب فنا ہوگا باقی کیا رہے گا تیرے رب کا چہرہ میرے نبی علی اسلام نے ارشاد فرمایا تھا جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں اور قیامت کے دن اللہ نے جو نیمت ان کو دی ہوں گی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ایسی نعمت جنت کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں وہ خیال اور تصور آیا نہیں آیا خوبصورت محلات خوبصورت بیویاں خوبصورت قسم کے سارے گھر اور کھانے پینے کی عالی قسم کی ورائٹیاں ہر چھے اس کے بعد میرے اللہ فرمائیں گے راضی ہو ہم تو راضی ہیں میرے اللہ اس وقت سب کو جمع کر فرمائیں گے آج میں تمہیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت دینے مالا ہوں اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدَرْ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ صحابہ جمع تھے نبی الاسلام مجود تھے رات کا وقت تھا چوندوی رات تھی مطلع صاف تھا اور آسمان پہ چودوی رات کا چان چمک رہا تھا فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس چان کو نہ دیکھ رہے ہو جی ہاں دیکھ رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی نہیں کوئی رش تو نہیں ہے نہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھر میں بیٹھے اس کو دیکھ رہا ہے فرمایا اللہ کی قسم تم قیامت کے دن اپنے رب کو بھی اسی طرح آسانی اور آرام سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے میرے اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروانے کے لیے ستر ہزار نور کے پردے پیچھے ہٹائیں گے یقین جانئے وہ سونے چاندی کے محلات وہ کھانے اور پینے وہ خوبصورت ہوریں وہ ساری سواریاں ساری نعمتیں جن کا تصور پہلے کبھی نہیں تھا وہ ساری ان کے پاس موجود لیکن جب رب کے چہرے کی دیدار کریں گے ایسی لذت آئے گی وہ ساری جنت کی نعمتیں ہیج اور اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت اس سے کہیں بڑھ کرو گے میرے نبی علیہ سلام کہتے تھے اللہ ہم انی اس آلو کا لذت نظری الى وجہ کا و شوق الى لکائ کا خدا آیا جو تیرے چہرے کے دیدار کی لذت ہے میں محمد اس کا سوال کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے وہ مانگتے تھے اس کا مطلب میرے اللہ کا چہرہ ہے میرے بھی نہیں کہنا کہ جس طرح میری دو آنکھیں ان کے اوپر عبرو ہیں ان کی پلکیں ہیں یہ بند اور کھلتی ہیں اس میں دو قسم کے رنگ ہیں یہ بھی نہیں اللہ کی آنکھیں ہیں ہیں کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہیں نو علیہ سلام کو میرے رب نے کھا کھسی بنا جب ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر لی دنیا نہ مانی فرما اب کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اللہ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں اور پھر ستائیسویں سپار سورت کمر میں جزاء لمن کان کفر تجریب اعیون وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے میرے اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہیں جیسے اس کشان کے لائق ہیں میرے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں بولتے ہیں اللہ تعالی کی آواز ہے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں میرے اللہ تعالی نے موسیٰ علی سلام سے کیا کلام آواز ہے موسیٰ علی سلام اس کو سن رہے تھے یہ قرآن کس کا کلام ہے میرے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور قیامت کے دن بندوں سے کلام کریں گے اہل ایمان سے کلام کریں گے کلام کرنا بھی میرے اللہ کی صفت ہے یہ میرے اللہ کی صفات ہے اللہ اور دونوں ہی رائٹ ہے میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں ہمارا ایک دائیں ایک بائیں میرے اللہ کا بائیں نہیں ہے میرے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جب رات کا اندھیرہ چھانے لگتا ہے تو میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کیسے آئے جیسا اس کی شان کے لائق ہے لیکن شام ڈلتے ہی میرے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں سارا دن گناہ کرنے والے اب تو طریقی آگئی ہے جس طرح وہ سورج کی روشنی بہت اپنے جوبن پر تھی لیکن ایک وقت آیا کہ غرب ہوئی تیری زندگی کا بھی اختتام ہونے والا رات کی طریقی میں آجا مجھ سے چھپ کے طوبہ کر لے میں تیری طوبہ قبول کرنے کے لئے تیار جب دن کے اجالے نکلنے لگتے ہیں میرا رب پھر اپنے ہاتھ کو پھلاتا ہے ساری رات دنیا سے چھپ چھپ کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے آجا اب تو اجالے ہو چکے ہیں ایک وقت آئے گا قیامت کے دن یہ سارے اجالے ہو جائیں گے چھپ چھپ کے کرنے والے یہ سب نمائع ہو جائیں گے آج اس اجالے عبرت پکڑ کے مجھ سے توبہ کر لے میں تیری توبہ قبول کرنے کیلئے تیار ہوں اللہ کا ہاتھ قرآن مجید پھیں یودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ باندے ہوئے اللہ فرماتے ان لانتیوں کے اپنے ہاتھ باندے ہوئے ان کے اوپر لکی پھٹکار اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے اور دو ہاتھ قرآن مجید میں اور صحیح مسلم میں ہے میرے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک یہودی عالم آ گیا آ کر کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ صلی اللہ ایک بات بتاؤں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں ہاتھوں کے آگے انگلیاں بھی ہیں کیسی ہیں جیسی اس کی شان کے یہ نہیں کہنا کہ میرے جیسی یہ گمراہی ہے ہیں کیسی جیسی اس کی شان کے اور وہ کہنے لگا کہ مہاری کتاب میں لکھا ہے قیامت کے دن ساتوں آسمان میرا اللہ لپیٹ کر اپنی انگلی کے ساتھ لپیٹ لے گا ساتوں زمین دوسری انگلی پر لپیٹ لے گا ساری دنیا کے جنگلات کے درخت اپنی تیسری انگلی پر لپیٹ لے گا ساری دنیا کے سمندر اور ان کا گارہ میرے اللہ چوتھی انگلی پر لپیٹ لے گا اور باقی ساری مخلوقات میرے اللہ اپنی پانچویں انگلی پر لپیٹ نہیں آسمان و زمین اور ساری مخلوقات میرے رب کے مٹھی میں آ جائے گی اور میرے اللہ ان کو پکڑ کر کہیں بتاؤ این الجبارون این المتکبرون لیمان الملک اليوم کہا ہے دنیا کے جگے کہا ہے متکبر کہا ہے سرکش کہا ہے جبار آج بتاؤ حقیقی بادشاہی کس کی ہے چالیس سال تک سناٹا اٹھا جائے گا کوئی نہیں بول سکے گا پھر میرے رب کہیں گے لِلَّا الْوَاہِ دِلْقَحَار آج بادشاہی ایک اللہ کی جو زبردست طاقت والا ہے جب اس نے یعودی نے آکر یہ بات بتائی نبی علیہ السلام مسکرائے اتنا مسکرائے کہ آپ کی دھاڑے نظر آئیں پھر آپ نے کہا افسوس علم سارا ہے ان کو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ ان ظالموں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا چاہیے تھا اسی اللہ کی اسی کتاب میں بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق میں محمد پر ایمان لے آتے لیکن ایمان نہ لاسکے صلی اللہ 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 تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس پر ایمان ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی پندلی ہے میرے رب کی پندلی یہ قرآن میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستتی ہو قیامت کے دن میرے اللہ تعالیٰ اپنی پندلی سے پردہ ہٹائیں گے اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے سارے مسلمان جو یہاں نمازی ہیں وہ وہاں اللہ کی پندلی کو دیکھ کر فوراں سجدے میں پڑ جائیں گے یعنی یوں سمجھو دنیا میں کھڑے ہوتے تھے احساس ہوتا تھا میرا رب سن رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے رگو میں جاتے تھے احساس اور ہوتا تھا چھک جاتے تھے سجدے میں بسا اوقات یہ احساس ہوتا تھا میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا اور وہ بڑی قریب سے میری بات کو سن لیکن وہ رب نظر نیاد تھا آج میرے رب نور کی تجلیاں ہٹا کر اپنی پندلی دکھا کر کہیں آج آؤ جس کے لئے تم روتے تھے جس کے لئے تم بحث کرتے تھے جس کے لئے تمہیں تانے دئیے گئے جس کی وجہ سے تمہیں ماریں پڑی آج اس رب کی پندلی کے سامنے سیدہ کر کے اپنے دلوں کو تھنڈا کر لو سارے اہل ایمان اس اللہ کی پندلی کو دیکھ سر سیدے میں رکھ دیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے بڑا زور لگائیں گے میں نیچے ہو جاؤ لیکن آئے بڑی کوشش کریں گے ہو جاؤ خدا یہ تیرے سامنے تو جھکنا چاہتے ہیں جھکنے دے اس کو فرمایا نائن صحیح سالم تھے ٹانگوں میں دمخم تھا جسم کے اندر حرکت تھی دنیا میں آواز آتی تھی کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے آج ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا فوراں ذلت اور ندامی تھی پچھا جائے گی اور وہ فیصلے ہو جائیں گے جو جھک گیا فو سقام یاب جو نا جھک سکا سو نکام اور نامراد ہے اس وقت کس کے سجدہ کریں گے اللہ کی پندلی کے سامنے میرے اللہ تعالی کی پندلی ہے اللہ تعالی کی پندلی اللہ تعالی کے قدم مبارک ہے کیسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالی کے قدم مبارک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالی کی جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے سب سے کم درجے کے انسان کو اللہ تعالی اتنی جگہ دیں گے کہ یہ زمین کو دس مرتبہ پیمائش کر لیا جائے یہ آخری جنتی کو ملے گی اور پہلے جو عربوں کھربوں جنتی ہیں ان کا تو انتازہ ہی نہیں اس کے باوجود بھی جنت نہیں بڑے گی جنت اس سے بھی بڑی نہیں بڑے گی اللہ تعالی اس جنت کے لیے اور مخلوق کو فوراً پیدا کریں گے اور ان کو جنت میں بیج کے جنت بار دیں گے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر چہنم بھی بہت بڑی وہ بھی نہیں بڑے گی اس قدر بڑی ہے کہ کھربوں کافر منافق ڈالنے کے باوجود نہیں بڑے گی لیکن میرا اللہ ظالم نہیں اب اس کو بڑھنے کے لیے اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتا رحمتوں کی برسات ضرور کر دیتا ہے وہ نہیں بھرے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اللہ کے روب کی وجہ سے سمٹ نہ شروع جائے حتیٰ کہ وہ پر ہو جائے گی کت 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 بس 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 یہ صحیح بخاری کی حدیث اللہ تعالیٰ کا قدم جب آئے گا اس کی طرف تو وہ سمٹ نہ شروع جائے یہاں دو باتیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے قدم کا ثبوت حدیث میں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ آگ کے اوپر اللہ کا پاؤ یہ سردی اور گرمی تیرے اور میرے لئے یہ ہوا کا ہونا یا نہ ہونا یہ تیرے اور میرے لئے یہ آگ کی گرمی اور آگ کی تپش بغیرہ کس کے لئے ہے ہمارے لئے میرے اللہ کے لئے یہ چیزیں نہیں ہیں سار اس چیزیں ہمارے انسانوں کے اعتبار سے جنوں کے بہرحال اختصار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں آسمانوں پر عرش پر علم دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا چھیرہ ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اللہ اللہ کے پاؤں ہیں یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو ایسے ہی ماننا ہے لیکن یہ کہنا ہے ہاتھ ہیں لیکن کیسے جیسے اس کی شان کے لائق آنکھیں ہیں کیسی جیسے اس کی شان کے لائق چہرہ ہے کیسا جیسے اس کی شان کے لائق پندلی ہے کیسی جیسے اس کی شان کے لائق ماننا بھی ضروری ہے اور اس طرح ماننا ہے جیسے اس کی شان کے لائق یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ فیلی صفات ہیں فیلی صفات اللہ تعالیٰ کچھ کام کرتے میرے اللہ مسکراتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ان صفات کو ماننا بھی ضروری ہے بعض لوگ ان کے اندر بھی گمرہی کا شکار ہے اور میں حقیقی بات مسجد میں بیٹھا ہوں باہوز یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو کہ حقیقت جانی ہے کہ عقیدہ کہاں تک خراب ہو چکا ہے میرا ایک بانجا چھوٹا سا تھا آج سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے وہ ہمشیرہ نے اس کو اکرہ روزت الاتفال میں داخل کروا دیا میں نے ان سے کہا کہ ان کا ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے آپ ان کو یہاں نہ داخل کروائیں لیکن چونکہ بچے جاتے ہوئے بڑے خوصورت لگتے ہیں اور ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ دیں اور قرآن جی دے فضل کرا لیں تو وہ داخل کروا دیا بچے نے چھوٹیاں کی انہوں نے نام خارج کر دیا اب پانچھے چھوٹیاں کی اس نے نام خارج ہو گیا اب وہ بڑی ہمشیرہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو اڑے مولوی نے وہ بھی مولوی نے تھے جا کے سفارش کرو تو دوبارہ رکھ لیں میں نے کہا نہیں وہ ہماری دیسے داڑیاں دوڑیاں تو ہیں مولوی تو ہیں لیکن ہمارا ان کا بڑا فرق ہے تو وہ میری بات نہیں مانیں گے انہوں نے کہا نہیں لیکن آخر ہمشیرہ تھی میں ان کے کہنے پر بہرحال اکراروزت الاطفال سکول میں چلا گیا جب میں گیا تو ادھر ایک درس ہو رہا تھا اور درس کے اندر ایک حدیث سنائی گئی جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تین قسم کے بندوں کے عمل کو دیکھ کر بہت مسکراتا ہے بہت خوش ہو کے مسکراتا ہے ایک وہ جو رات کو اپنی بیوی کو اٹھائے تحجد پڑ یا بیوی خامن کو اٹھائے اٹھ تحجد پڑ اور وہ نہ اٹھے اور وہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے محبت سے پھر اٹھائے کہ اٹھ جا ہم دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں ان کے اس عمل کو دیکھ کر میرے اللہ بڑے مسکراتے ہیں ایک وہ جو لمبا سفر کرنے کے بعد تھک چکا ہو پورا کافلہ اور سارا کافلہ سو جائے ایک وہاں بھی اٹھ کر تھکاوٹ کے باوجود بھی اللہ سے ہم کلام ہو اس کے ساتھ بھی اللہ بڑے مسکراتے ہیں اور ایک وہ تیسرا کہ جس کے تمام ساتھیوں کو مدان جہاد میں شکست ہو جائیں اور وہ آگے لگ کے بھاگ جائیں لیکن یہ اکیلا مدان میں جم کے لڑ رہا ہو کہ رب کی خاطر صحیح تو ہو جاؤں گا لیکن مدان میں چھوڑوں گا اس کو دیکھ کر بھی آسمان والا مسکراتا ہے ان تینوں پر میرے اللہ بہت مسکراتا ہے انہوں نے یہ حدیث سنائی اور سنانے کے بعد یہ کہتے ہیں اس حدیث میں مسکرانے کا تذکرہ تو ہے لیکن اس سے مراد مسکرانہ نہیں ہے کیا ہے کیونکہ اگر ہم مسکرانہ سمجھ لیں تو ہم بھی مسکراتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں یہ مشابہت پیدا ہو جائے گی اور یہ گمراہی ہے تو پھر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا اس سے کیا ہے انہوں نے مسکرانے کی نفی کر دی اس در سے کہیں اللہ کا مسکرانہ اور ہمارا مسکرانہ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے مسکرانہ مراد نہیں ہے تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب درست ختم ہوا تو میں چھوڑی سی انگلی اوپر اٹھ گئی میں نے کہا جی کچھ بات کرنی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی فرمائیے میں نے کہا جی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں حدیث میں ہے لیکن ہم کہتے ہیں مسکرانے سے مراد مسکرانا نہیں ہے بلکہ اور ہی کچھ مراد ہے کیوں ہم ایسا کہتے ہیں کہیں مشابہت نہ ہو جائے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جی ہاں دیکھتے ہیں میں نے کہا دیکھتے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں میں نے کہا سنتے تو ہم ہیں یہ تو مشابہت ہو جائے گی سننے سے مراد کچھ اور ہونا چاہیے پھر انہوں نے مجھے پیشا آپ جس کام آئے ہیں وہ بتائیے گا تو وہ بات میں داخلہ نہیں ہو سکا بہرحال میں حقیقت بات ہی بتا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ہاتھ پاؤں کا فرق کرنا ہے اس کے ہاتھ اس کی شان کے لائق اس کا مسکرانہ بھی اس کی شان کے لائق اس کا دیکھنا بھی اس کی شان کے لائق میں دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہوں اور میرے دیکھنے کی ایک مدت ہے اور میرے دیکھنے کا ایک زاویہ ہے میرا رب کے لیے دیکھنا اور ہے میرا مسکرانہ اور اللہ کا مسکرانہ اور ہے اللہ محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں نے اللہ کی صفت محبت کا انکار کر دیا کیوں کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے سامنے آجز آ جاتا ہے مجھے کسی سے محبت ہے میں اس کے پیچھے محبت کر رہا ہوں والدین کے ساتھ محبت کرتا ہوں اولاد سے محبت کرتا ہوں ایک وقت یہ آئے گا والدین مجھ سے جو مطالبہ کریں گے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کیونکہ ان کی محبت کے آگے میں نیچے ہو جاؤں گا اولاد کی محبت جب غالب آتی ہے انسان اس کی بات ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے تو وہ تو بندوں کے پیچھے مجبور ہو جائے گا اس وجہ سے محبت سے مراد محبت نہیں ہے یہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے لیکن کیسی جیسے اس کی شان کے لائک ہیں اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کیسے جیسے اس کی شان کے لائک ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے کیسے جیسے اس کی شان کے لائک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات بھی ہیں اور فعلی صفات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ان سب کو اسی طرح ماننا یہ ایمان ہے اور ان میں تعویل کر دینا ان کا مطلب اور لے لینا ان کا مفہوم بگاڑ دینا یہ عقیدے کی گمرائی ہے اور جس کے عقیدے میں غرابی آگئی اس انسان کی قیامت کے روز بخشش نممکن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کے بعد جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کے بعد چلیں مختصر کرتے ہیں فرستے ہیں ایمان مکمل کرتے ہیں فرستے ہیں انتوں منا باللہ ومالائک اللہ کے فرستے فرستے کیا ہیں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے صحیح مسلم میں نور سے لیکن اللہ کا نور اور ہے فرستوں کا نور اور ہے اللہ کا نور خالق ہے اور فرستوں کا نور مخلوق ہے اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے فرستوں کے نور کو زوال ہوگا قیامت کے دن کل من علیہ فان کل نفس دائقت الموت تو اللہ اور فرستوں کے نور میں فرق ہے لیکن فرستے نور سے پیدا ہوئے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرستوں کو نور سے پیدا کیا جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا فرستے اللہ کی مخلوق ہیں اور ایسی عظیم مخلوق ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جو رب کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں اللہ کی دن رات تسبیح و تعریف کرتے ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ دن رات اللہ کی تسبیح بھی تھکتے نہیں ہیں وہ کھاتے بھی نہیں ہیں وہ پیتے بھی نہیں ہیں ان میں خواہش بھی نہیں ہیں ہر وقت اللہ کی تعریف کچھ لوگوں نے فرستوں کے بعدے میں ایک بات بتائی بنا رکھی ہے ہاروت ماروت فرستے تھے یہ قرآن میں ہے آگے کہانی ہے وہ دنیا میں جب آئے تھے تو ان کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینا چاہیی اللہ تعالیٰ نے پوچھا دنیا کی سزا لوگے ایک آخرت کی انہوں نے کہا جی دنیا کی دے دو کیونکہ دنیا کی چھوٹی ہے آخرت کی بڑی ہے ایک قومے میں اللہ نے ان کو اوندے مو لٹکا دیا ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا یہ کہانی ہے اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے فرستے اللہ کی مخلوق ہیں فرستوں کے پر ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار میرا رب جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے راستے سے اچانک آواز آئی سامنے کوئی نہیں دھائیں کوئی نہیں بائیں کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں بالآخر اوپر دیکھا تو ایک فرستہ جالی سن علا کرسین بین السمائی والارض ایک کرسی پہ بیٹھا ہے آسمان زمین کے درمیان کرسی کھڑی ہے کوئی نیچے ٹیک نہیں ہے اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے اپنے پر پھیلائے فرمایا چھے سو پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر جبرائیل علیہ السلام کے تھے آپ نے اصلی شکل میں ان کو دیکھا لیکن اللہ کے روب اور جلال کے سامنے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سمیت فرستے اس جلال کی وجہ سے بسیدہ ٹاٹ اور بسیدہ کپڑے کی طرح ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے ہیں حَتَّى اِذَا فُزِّيَانْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ کتنے فرشتے ہیں تعداد مقرر نہیں کتنے فرشتے ہیں تعداد معلوم نہیں صرف یہ بات سمجھ لو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے یہ آسمان یہ سات آسمان جن کے کنارے آج تک نہیں مل سکے مَا فِيهَا مَوْذِيُ أَرْبَعَةِ اِسْبُو إِلَّا وَفِيهَا مَلَكُنْ رَاقِعِ او قائم او ساجد فرمایا پورے آسمانوں میں ایک چپا برابر بھی جگہ خالی کیا ہے چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں وہاں بھی کوئی فرشتہ کوئی کھڑا ہو کے اس کی عبادت کر رہے کوئی رکو میں ہے اور کوئی سرسجدے میں رکھ کے اس کی تعریفات کیے جا رہا ہے ایک چپا برابر بھی جگہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو یہ تمہارا فائدہ ہے تمہارا نقصان ہے نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا اس کی عبادت کے لیے اتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے اور یہ بیت اللہ ہے اس کے اوپر ایک بیت المعمور ہے بلکل اس کی اوپر کی سمت میں ستر ہزار فرشتے ایک وقت میں اندر جاتے ہیں جب کوئی ایک باہر آ گیا ساری زندگی اس کی دوبارہ باری آتی نہیں اور تبرانی کے اندر تو میں نے روایت پڑھی تو حیرانگی میں ڈوب گیا عجیب روایت عجیب ہے اللہ تعالی کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا آٹھ فرشتوں نے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا وہ فرشتے کیا ہیں کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا تبرانی کبیر کی روایت ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندے کا فاصلہ کتنا ہے کانوں کی لو سے لے کر کندے کا فاصلہ کتنا ہے فرمایا مسیرت سبعین آمن ایک پرندہ اڑنا شروع کر دے ستر سال تک اڑتا ہی رہے جتنا فاصلہ تیع کرے گا اس کے کان سے لے کر کندے کا فاصلہ ہے اتنا بڑا اتنا بڑا فرشتہ اس طرح کے آٹھ فرشتے جب اللہ کے عرش کو اٹھانے لگے تو اٹھا نہیں سکے اٹھا نہیں سکے پھر میرے رب نے کہا کولو لا حول ولا قوت یہ پڑو جب انہوں نے پڑا اللہ نے طاقت دی تو انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہیں کچھ ہماری افادت کے لیے کچھ دائیں بیٹھے کچھ بائیں بیٹھے کچھ اس محفل اور مجلس میں آئیں گے ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں قیامت کے دن یہ سارے فوت ہو جائیں اور دوبارہ پھر ان کو زندگی ملیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان وَقُتُو بھی اس کی کتابوں پر ایمان کتابوں پر ایمان کا مطلب صرف یہ کہنا ہے اے اللہ جتنی کتابیں تو نے نازل کی میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں یہ اجمالی ایمان لیکن عمل کی بات وہ صرف یہ قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا عمل کے اعتبار سے یہ ہے اب دیکھیں کتابیں سب ماننی ہیں لیکن جملہ کیا بولنا ہے یا رب جو تُو نے نازل کی میں ان پر ایمان لاتا ہوں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آج تورات انجیل جس کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے بائبل لاکر رکھ دے تو تم نے یہ نہیں کہنا میں اس کو مانتا ہوں یہ نہیں کہنا کیوں کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اگر تم یہ کہو کہ یہ آسمان والے رب کی کتاب ہے غلط ہے یہ کہنا ہے جو اللہ نے نازل کی میں ان کو مانتا ہوں اور عمل کس کے اوپر کرنا ہے اس کے اوپر انتو من اب اللہ وملائکت وکتب ورسول اللہ کے رسولوں پر ایمان رسول کتنے ہیں یہ معروف ہے ایک لاکھ چوبیس ادار لیکن یہ پکی گنتی نہیں ہے جب بھی آپ یہ بولیں جب بھی آپ یہ بولیں تو ساتھ تقریباً ایک نبی کا منکر ہوگے کفر تک پہن جاؤ گے اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں یہ جملہ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں وَرُسُلَنْ قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلَ وَرُسُلَنْ لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَيْكَ کچھ رسولوں کا ہم نے تمہیں بتایا ہے اور کچھ کا ہم نے تمہیں بتایا نہیں جب اللہ نے بتایا نہیں تو ہمیں کیا پتا کتنے آئے ہیں اس وجہ سے یہ جملہ بولنا ہے میں اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ پانچویں چیز مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے اس پر ایمان یہ ایک ایسا جملہ ہے اگر اس پر ایمان آ جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے میں آج ہی پڑھ رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک شخص نے گالی دی انہوں نے کہا لَوْ لَلْآخِرَةُ لَعْجَبْتُكُ اگر قیامت نانا آنی ہوتی فیر میں تنجواب دن دا مجھے پتا ایک قیامت آئے گی تیرا میرا حساب ادھر ہوگا دنیا کے سارے پھڑے اس پر مک سکتے ہیں دنیا کے سارے ظلم اس پر ختم ہو سکتے ہیں سارے دھوکے اس پر ختم ہو سکتے ہیں سارے فراد اس جملے پر ختم ہو سکتے ہیں اور اپنی اصلاح ایک وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ زبانی نہیں اندر سے عباد آئے تُو نے مر کے اٹھنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے چھپ کے گناہ کر لے گا وہ تو دیکھ رہا ہے ظلم کر لے گا وہ تو تمہیں پکڑ لے گا جھوٹی گواہی دے دے گا اس کے سامنے تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکے گی آج چھپ کے غبن دھوکہ فراد لوگوں کے مال کو حضم کر لے گا یا اس میں ملاوٹ کر دے گا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مر کے جی اٹھنا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ ہما وقت ذہن میں ہو وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّ وَحُلْوِ وَمُرِّ ایمان کی چھہویں قسم یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لکھو تقدیر کیا ہے یہ ایک تفصیلی بات خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز پہلے دیکھی ہو اور آپ نے نہ دیکھی ہو وہی چیز یعنی کوئی ایک واقعہ یا ایک حدیث حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا مجھے آتا ہو اور آپ کو نہ آتا ہو یہاں اگر بیان ہونا شروع جائے تو میں ساتھ والے کو کہوں گا آگے یہ ہوا آگے یہ ہوا آگے یہ ہوا آپ کے اعتبار سے وہ بات نہیں ہے میرے اعتبار سے نہیں نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی ہے لیکن آپ کے اعتبار سے نہیں بات ہے اور میرے اعتبار سے نہیں نہیں ہمارے زمانے تین ماضی حال مستقبل جو گزر گیا وہ ہمیں یاد نہیں پورا یاد ہے کسی کو ایک ایک دن پوری زنگی کا نہیں یاد جو حال میں ہو رہا ہے ہمیں اس کا بھی پورا علم نہیں صحیح علم اور جو کل ہوگا ہمیں اس کا کچھ بھی پتا نہیں میرے اللہ کے لیے یہ زمانے نہیں ہیں میرا ماضی میرا حال میرا مستقبل اللہ کے لیے برابر ہے اللہ کا علم اس قدر زیادہ ہے اسے یاد ہے میں نے جو جو کیا اسے پتا ہے جو کر رہا ہوں اور اس کے علم میں ہے جو میں نے کل کرنا ہے اللہ کا جو علم تھا نا اللہ نے اس علم کو ایک کتابی شکل دے دی اللہ نے اپنے علم کو ایک کتابی شکل دے دی بس یہ اللہ کی تقدیر ہے یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے اللہ تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے تو اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے اللہ کا علم سچا ثابت ہوتا ہے یہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھی ہے نا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی میری قسمت چیئے ہیں لکھیا سی میں انجھ کرنا سی گناہوں کے بارے میں یہ نا ذہن بنا لیتے ہیں تو اچھا اگر تیری قسمت میں یہ لکھا تھا تو پھر کھانا سامنے ہے تو ہاتھ نہیں لگانا کسمت ہوا کھایا جائے گا اس وقت دور پڑتے ہو پانی سامنے ہے ہاتھ نہیں اٹھانا کسمت میں ہوا تو پیا جائے گا اس وقت دور پڑتے ہو دکان کھول دو گاہ کے ساتھ بات ہی نہ کرو کسمت میں ہوا تو وہ لے جائے گا اس وقت بحث نہ کرو اس کے لیے محنت کرتے ہو نا تو نیکی کے لیے بھی کیا کرنی پڑے گی محنت آپ راستے سے جا رہے ہو گاڑی آ رہی ہے پیچھے نہ ہٹو کسمت میں ہوا تو لگ جائے گی نہ ہوا تو وہاں بچنے کی کوشش کرتے ہو کوئی چیز سامنے پڑی ہو ہزار روپے کا نوٹ کسمت میں ہوا تو جیب میں آ جائے گا اٹھانے کی کوشش نہ کرو دور پڑتے ہو نیکی کے لیے بھی یہ کرو اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی یہ کرو یہ کسمت کو بہانہ بنانا گناہ کے لیے یہ نہیں جس طرح یہاں نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہو فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو تقدیر کو بہانہ مت بناو تقدیر کیا ہے یہ میرے اللہ کا علم تھا جس کو اس نے کتابی شکل میں دے دیا وہ نہ بھی لکھتا تو ہم نے وہی کرنا تھا اس نے لکھ بھی دیا تو ہم نے وہی کیا مجبور نہیں ہوئے ہم اگر اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں مجبور کر کے جہنم میں پھینکنا یا جنت میں پھینکنا ہے تو سمہ نعوذ باللہ پھر کتاب نازل کرنے کا مقصد فضول ہو گیا نا انبیاء بیجنے کا مقصد اور معافی کا دروازہ کھلا رکھنے کا مقصد اگر اپنی مرضی سے جنت جنم کے فیصلے کرنے تھے تو معافی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا انبیاء کیوں بیجے نبیوں کو تکلیفیں کیوں آئیں قرآن کیوں بیجا یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ تقدیر کو بہانا نہیں بنانا صرف یہ ہے کہ اللہ کا علم تھا اور علم اتنا پکا تھا کہ ہمارے اندازیں غلط ہو جاتے ہیں اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا تقدیر کا لفظی معنی اندازہ ہے لفظی معنی کیا ہے ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں ایک ہم انجوئے گا انجوئے گا کدھی ہو جاندہ ہے کدھی نہیں ہوندہ ہے وہ اللہ کا علم جو ہے وہ کبھی خطا جاتا نہیں تو ان چھے باتوں پر یقین کرنا ایمان ہے اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ماننے کا حق ہے آمینو یا ایواللزین آمانو آمینو بِاللہِ بَرَسُولِ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ فرسوں پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے مر کر جی اتھنے پر ایمان لاؤ اور پھر تقدیر پر ایمان لاؤ چھے چیزوں کو ماننا ایمان ہے اس میں کمی کتاہی کبول نہیں ہے اور پھر پانچ چیزیں اسلام ہے دو چیزیں احسان ہیں اور قیامت کی دو نشانیاں ہیں نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے قیامت کے بارے مجھے تجھ سے بڑھ کر علم نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم غیب بھی موجود نہیں تھا اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہی پھر وہ چلے گئے اور پھر آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یہ دین کی آساس اور بنیاد ہے اللہ تعالیٰ میں اس روایے کو خوب سمجھنے اور اس کی مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى